آپ دیکھ رہے تامل ارشاد کا لائب راڈکاست ناظرین اس وقت کی خبر سیری رامبن سے آ رہی ہے جہاں پر آپ کو بتا دے کہ ایک لیبر ایک مزدور لینڈ سلائیڈ کے نیچے آ کر وہی پر اپنا دم توڑ بیٹھتے ہیں بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت کی خبر جو ہے وہ رامبن سیری سے آ رہی ہے جہاں پر ایک مزدور ایک لیبر لینڈ سلائیڈ کے نیچے آ کر وہی پر اپنا دم توڑ بیٹھتے ہیں جیسا کہ آپ سب اس بات سے وہ خوبی واقف ہے کہ پچھلے پرسکیاں بات کریں تو بالا علاقوں کے ساتھ میدانی علاقوں میں بھی کافی زیادہ براباری ہمیں دیکھنے کو ملی جس کی وجہ سے اگر ہم نیچنل ہائیوے کی بات کریں تو نیچنل ہائیوے بھی آج تیسرے روز بھی وہ بن پڑا ہوا ہے تو آج یہ خبر جو ہے یہ رامبن سے آ رہی ہے جہاں پر آج ایک اور لینڈ سلائیڈ گر کر وہاں پر ایک لیبر ایک مزدور کی جان جو ہے وہ چلی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ اصل میں یوپی کے رہنے والے تھے یہ اصل میں اتر پردیش کے رہنے والے تھے اور یہاں پر یہ ایک پرائیوٹ کمپنی کے انڈر کام کر رہے تھے مرنے والے کی شناخت بھی آپ کو بتا دیں مرنے والے کی شناخت دیش پال ہے جو کہ اتر پردیش کے رہنے والے تھے اور یہاں جو ہے یہاں رامبن میں کام کرتے تھے اور لینڈ سلائیڈ کے نیچے آ کر وہی پر اپنا دم توڑ بیٹھتے ہیں کل بھی آپ تک ہم نے ریپورٹ پہنچائے کہ اگر آپ بھی ٹراول کرنا چاہتے ہیں اگر آپ بھی بائی روڈ یا بائی ایر ٹراول کرنا چاہتے ہیں کل ہم نے دیکھا کہ فلائٹس کافی زیادہ ساری ریزیوم ہو گئی تھی ہے پہلے وہ جو تھی ساری فلائٹس کو کینسل کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد فلائٹس کو ریزیوم کیا گیا تھا اور اس کے بعد اگر ہم بائی روڈ کی بات کریں یعنی کہ نیشنل ہائیوے کی بات کریں تو وہاں پر مرحلوار طریقے میں روڈز کو کھولا جا رہا تھا لیکن اب ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ ایک اور لینڈ سلائٹ کی وجہ سے وہاں پر ابھی روڈ فلحال بند ہی ہے اور ایک لیبر کی جان بھی چلی گئی ہے اس لئے آپ تک ریپورٹ پہنچا رہے ہیں اور اس لئے آپ سے کہہ رہے ہیں اگر آپ بھی ٹراول کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ بھی بائی روڈ ٹراول کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اچھے سی ٹرافک آئیڈوائزری دیکھیں پہلے آپ کنفرم کرنے کہ روڈ کھلا ہے کہ نہیں اس کے بعد ہی ٹراول کریں تاکہ آپ کو بھی کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے دیگر اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے تامل رشاہت کے لیے کیمرو پرسنال اور کیوں مغل کے ساتھ نہ ہوا پی